تو بھائیو کل ملا کر آچو ہے ایک اور نیو ویڈک ساتھ واپس اور یہاں پہ آج ہم بات کرنے والے ہیں بھی جوائے کیا پڑھ جائے پنگ پروبلم کے بارے میں اب دیکھو دوہزار چوبیس میں میں تمہیں کافی جدہ کمال کی ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گا اگر آپ جو ان کو فولو کرتے ہو آپ بلکلی ایجلی اپنی جو پنگ پروبلم ہے اس کو جا ٹھیک کر سکتے ہو بلکلی آرام سے اینڈ آپنا ان ٹپس اور ٹرکس کو کسی بھی اپڈیٹ میں یوج کر سکتے ہو اینڈ تمہارے پاس کوئی سبھی سیم کارڈ ہو اے اٹیل جیو وی آئی یا پھر جیو کا فور جیو فائپ جیو یا پھر اے اٹیل کا فور جیو فائپ جیو تم بلکلی ایجلی یہاں پر جو اپنا جو پنگ پروبلم ہے اس کو جا ٹھیک کر سکتے ہو کافی جدہ کمال کی ٹپس اور ٹرکس بتاؤں گا اینڈ یہ نا تین پارٹے میں ڈیوائیڈڈ ہے تو آپ نا تین کے تین پارٹ کو بلکلی ایجلی فولو کرنا اینڈ چلو اسٹارٹ کرتے ہیں بھائی یہ تم مجھے کومیٹ کر کے بتاؤ یہ بھائی نوگ ہوا اور میرے کو اصل لگ رہا تھا کہ برف پھر اپٹ رہے لیکن بھائی اینڈ لیٹرلی مطلب میچ میں میرے کو ملا اور جو میری ٹی آر ہے نا ابھی کے ٹیم میں وہ برونج ہے مطلب میرے کو جو برونج میں ہیکر مل رہے تو بھائی سمجھ سکتے ہو کیا سین ہو رہا ہے ابھی کے ٹیم میں اینڈ اس والے ہیکر نے دوبارہ جو ہے آکے میرے کو مطلب آؤٹ کر دیتا مار دیتا بکوز نا اس کے ٹیمیٹر نے اس کو ریکول کر دیا سامنے وہاں پر تو چلو اب بات کرتے ہیں آپ جو اپنی جو پنگ پرو برم ہے اس کو جو کیسے ٹھیک کر سکتے ہو بلکلی ایجلی اب دیکھو جو میرے ایم ایس ہے 32, 20, 40 مطلب اتنا آتا ہی رہے گا پورے کے پورے میچ میں کم نہیں ہوگا جادہ ہوگا مطلب ایسا ہے کہ پرو پر بلکلی فکس رہے گا پچاسے جادہ نہیں جائے گا اور ساتھ میں بیس سے نیچے نہیں آئے گا ویسے آتا بھی نہیں ہے 18 تک آتا ہے بس خالے ٹھیک ہے تو فلال یہاں پر میں تمہیں سب سے پہلے بتا دوں ٹرک نمبر 1 کو جو کی نکل کے آ جاتی ہے بھائی میں تمہیں کوئی بھی تھرڈ پارٹی وے نہیں بتاؤں گا سب سے پہلے میں کلیر کر کے بتا دوں میں تمہیں بتاؤں گا تین ایسے ٹپس این ٹرکس جو تمہیں کسی نے نہیں بتا ہی ہوگی اگر آپ ان کو فولو کرتے ہو آپ بلکلی ایجلی اپنا جو پنگ پروبلم ہے اس کو ٹھیک کر سکتے ہو سب سے پہلی ہے آپ ایک کام کرو آپ جو اپنے جو کسٹمر کیر ہوتا ہے مطلب جو بھی تم سم کارڈ یوز کرتے ہو ایٹیل جیو یا پھر وی آ یہ کافی جدہ ایمپورٹنٹ ٹرک ہے انڈی ہنڈڈ پرسنٹ ورک کرتے ہیں سب ہی کے لئے تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں نا ان کو جا کول کرنا ہے انڈ کول کرنے کے بعد تمہیں ان کو بتانے ہے کہ میں نا بی جمائی کھیلتا ہوں انڈ بی جمائی سب ہی کو پتا ہے بھائی سب ہی کو مطلب کوئی ایسا بندہ ہے جو بی جمائی ابھی کے ٹیپ میں نہیں کھیلتا ورنہ اوورول پورا کا پورا انڈیا بی جمائی یہاں پر کھیل رہا ہے تمہیں کیا کرنا ہے تمہیں نا ان کو بتانے کہ میں نا ایسے ایسے بی جمائی ہے انڈ اس کو جا کھیلتا ہوں اور بھائی جو ہمارا بی جمائی ہے اس کندھر ہمارا جو ایم ایس ہے پنگ ہے جیسے کی ان کو آپ ایک سمجھا سکتے ہو کہ وہ نا نہیں چل رہا وہ جو ہے لوٹ وغیرہ پکنی کر رہا اچھی طریقے سے نہیں چل رہا وہ سمجھ جائیں گے تو وہ نا بھائی تمہاری جو پروولم ہے بلکولی ایجیلی ٹھیک کر دیں گے وہ سب سے پہلے تمہارے سے تمہارا جو ایڈرس ہے وہ پوچھیں گے ایڈرس جب پوچھنا ہے بھائی گھبرانہ نہیں ہے کیونکہ بھائی بہت سارے بندے ایسے ہوتے ہیں گھبرانہ جاتے ہیں کہ بھائی ایڈرس پوچھ رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا وہ پوچھتے ہیں تاکہ تمہارے جو ایریا کا نیٹورک ہے اس کو دیکھ سکے چیک کر سکے کیا کوئی اس کے اندر ایررہ تو نہیں آرہا کیا کوئی گریش تو نہیں آرہا اس کے بعد وہ کیا کریں گے وہ نہ اس کو چیک آؤٹ کریں گے تو تمہارے ایریا میں جو بھی یہاں پر ایم ایس پروولم ہوگا ہے پھر یہاں پر جو بھی نیٹورک پروولم ہوگا تو وہ بلکولی ایجیلی ہاں پر اس کو ٹھیک کر دیں گے یہ بھائی کوئی میں تمہیں مزاک میں نہیں بتا رہا یہ کافی زیادہ ورکنگ ٹھیک ہے اس کو میں کافی بار خود سے ایپلائی کر چکا ہوں تو آپ کو جہے ایک بار یہ ضرور سے ایپلائی کرنا ہے پس آپ کو جہے کسٹمر کیر پر کول کرنے کے بعد ان سے نہ باتیں کرنی ہے اور آپ باتیں کرنے کے بعد اپنی جو پروولم ہے ان کو بتاؤ اندوہ تمہاری پروولم کی جو سولیوچن ہے وہ تمہیں ہنڈرڈ اینڈ ٹین پرسنٹ یا تو کر کے دیں گے یا پھر بتا دیں گے تو چلو بات کرتے ہیں فون کو ریشٹارٹ کر دیں گے میں تمہیں ریبوٹ کر لے گے نہیں بول رہا مطلب فون کو ریبوٹ کر دو یا پھر یہاں پہ ریشٹارٹ کر دو ریشٹارٹ کا میں تمہیں مطلب بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے موبائل کو ہارڈ ریشٹارٹ کر دو ہارڈ ریسیٹ کر دو اندوہ وہی بندے کرنا جن کے فون میں کچھ زیادہ ایمپورٹینٹ ڈوکومنٹ نہ ہو جو بندے سمجھدار ہوں اگر آپ سمجھدار ہو تو تب ہی آپ کرنا اپنے مطلب ایک کام کر سکتے ہو آپ کا جو ایمپورٹینٹ ڈاٹا ہے آپ ایک کام کر سکتے ہو آپ نا اس کو کسی اپنے سیگنڈ فون میں ٹرانسفر کر سکتے ہو بلکل ایجیلی اندوہ ہو جاتا ہے بلکل ایارام سے اندوہ اس کو کر لینے کے بعد آپ جا اپنے سو اس کے بعد آپ کو جا اپنے فون کو جا ریشٹارٹ کر دینا ہے اند ایسا کرنے سے پتا ہے تمہارا جو فون کا جو بھی مطلب وہاں پر جو ہے وائرس وغیرہ ہوتا ہے فون میں ایک تو وہ ہاں پر جو ریمو ہو جائے گا اس سے پتا ہے کیا ہوتا ہے وائرس سے سپوز کرو تم یہاں پر جو کوئی چیز مطلب کر رہے ہو ڈاؤنلوڈ وغیرہ تو آدھا جو اسپیڈہ تمہارے فون میں آتا ہے اور جو آدھا اسپیڈہ وہ ناؤن پرسن کے پاس جاتا ہے اب اس کا کہنے کا مطلب میرا بیسکلی صاف صاف یہ ہے کہ تمہارے فون کے اندر جو وائرس ہوتا ہے وہ ہاں پڑھ جو تمہارے فون کی جو اسپیڈہ اس کو کھا جاتا ہے انڈ اس سے پتا ہے کیا ہوتا تمہارے فون کے پر یہاں پر جو ریلوڈ آتا ہے انڈ لوڈ پڑھتا ہے جو تمہارے فون پر تمہارے نیت ورک پر اس کے قارن پتا ہے کیا ہوتا ہے کہ تمہارا جو پنگ ہے کا آف ہی جدہ ہائی مار سکتے ہو اس کے بعد میں نے تمہیں بتا دیا بھائی پروگلم کیا ہوتی ہے مین کی تم نا مطلب بھائی ایک تو تمہارے فون کے اندر کا آفی جادہ وائرس آ جاتا ہے اور وہ جو وائرس ہے تمہارے جو اسپیڈا ڈیٹا کی اس کو ہیپرچک خاتا چلا جاتا ہے خاتا چلا جاتا ہے مطلب ہوتا ہے نا کی بھائی فون کا آفی جیدہ ہیٹ ہو رہے رکھا ہے جگہ پہ ایک پہ اور جب بھی ہیٹ ہو رہے تو یہ اسی کے کاران ہوتا ہے اور اس کو جو ٹھیک کرنے کا خالی ایک ہی سسٹم ہے ایک ہی آپ پڑ جا گئی سمادہ ہے جو کی ہے کہ آپ جو اپنے فون کو ریشٹارٹ کر دو ہارڈ ریشٹارٹ اور جو اپنا کوئی بھی جو ڈیٹا تمہیں اس کے فون کے اندر ہے سب سے پہلے سے جو ٹرانسفر کر لو اور اس کو بلکل بھی دوبارہ اپنے فون میں جو واپس مت بولانا آپ جو ایک نیو جنی بیگین کرنا اپنے فون میں اور جو تمہارے ایمپورٹنٹ فوٹوز ہیں جی میلز وغیرہ ہوتی ہیں یا پھر آپ کھول سکتے ہو مطلب جو بھی تمہارا ایمپورٹنٹ ہے وہ جو تمہیں سیکنڈ فون میں اپنا ڈیٹا ٹرانسفر کیا اگین اپنے فون میں سبھی چیڑوں کو دوبارہ واپس بولا لو یا پھر آپ جو ڈرائیوز کر سکتے ہو باقی جو اور ٹیٹیوریل سے آپ کچھ ہے اس کے ریگارڈنگ یوٹیوب پر او لیڈی دیکھنے کے لئے مل جائے گا آپ نا اچھی طریقے سے باریکی سے سب کچھ ہے آپ جو چیک آؤٹ کر سکتے ہو کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے جو ہارڈ شٹارٹ کرنے کے بعد جو ڈیٹا واپس کیسے لانا ہے اور جو ڈیٹا ہے سیکنڈ فون میں آپ اپنا چاہے کیسے ٹرانسفر کرنا ہے پورا کا پورا موائل کا ڈیٹا اے ٹو جیڈ ایک نوٹ بھی جو تم نوٹس کرتے ہو گیلری وغیرہ کہ سبی کے سبی ٹوٹال اے ٹو جیڈ اٹھیک ہے تو کافی جیدہ آسان ہے اور فیلال چلو بات کرتے ہیں ٹپس اے ٹرک نمبر تھڑ کے بارے میں جو کہ تمہارے لئے ایمپورٹنٹ ہے کافی جیدہ ایمپورٹنٹ ہے یہ تمہارے لئے بہت ہی جیدہ ایمپورٹنٹ ہے کیوں 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 کہ یہ میں کافی باہر خود سے ہے پر جو ایپ لائک کر چکا ہوں تمہیں بیسیکلی کیا کرنا ہے سپوز کرو جسے کی گھر ہے ہے نا یہ سپوز کے لئے باتا رہا ہوں وہ کافی جیدہ بڑھا ہے تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اگر ہم جیدہ داشت والے کمرے میں کون میں جیدہ بیٹھ کے گیم کھیلتے ہیں ہمارا جو نیٹ ورک ہے کافی جیدہ ٹھیک نہیں آتا تمہارے گھر میں ایک نئے کاسا کون آوگا جہاں پر اگر آپ جیدہ بیٹھ کر گیم کھیل ہوگے تمہارا جو نیٹ ورک ہے کافی جیدہ بیٹر آئے گا جے میں خود کافی بارے اپلائی کر چکا ہوں اور اسی لئے تمہیں باتا رہا ہوں یہ تین کی تین ٹپس این ٹرکس ہے بھائی میں نے خود اپلائی کیا اینڈ دن تب ہی تمہیں باتا رہا ہوں ٹھیک ہے اینڈ اس کے بعد تمہیں کیا کرنے تمہیں گھر کا کوئیسا کورنا ڈھونڈ رہا ہے جو تمہیں کافی جیدہ نیٹ ورک ہے پر جیدہ گیم شٹارٹ کر دو سپوز کرو ٹی ڈیم آپ لوگے نہیں شٹارٹ کر دیا اپنا جو فون ہے اس کو لے کر چاہو ایک جگہ ایسا ملے گا جہاں پر سپیڈ کافی جیدہ بیٹھ رہے گی اور جہاں پر تمہارا جو نیٹ ورک کا کنیکشن ہے کافی جیدہ شٹرونگ ہوگا انڈ اس کے چلتے پتہ ہے کیا ہوگا اس کے چلتے یہ ہوگا کہ تمہارا جو ایم ایس اونا بلکل بھی ہائی آئے گئی نیٹک ہے تمہارے پاس یہاں پر جا کوئیسا بھی ڈیوائز ہو کوئیسا بھی مطلب کچھ بھی ہو کچھ بھی لیٹرلی کوئیسا ڈیوائز ہو ہاں پر جا کوئیسا سیم کارڈ ہو تم بھائی کوئی ڈیپینٹ نہیں کرتا تم بلکل ہی ایجیل ہاں پر جا اپنا جو ایم ایس پرو بلم ہے اس کو جا فکس کر سکتے ہو کافی جیدہ آسانی سے تو فیلال تم مجھے کومیٹ کر کے بتاؤ تم نے ہاں پر جا کوئیسا ٹپس این ٹرکس کو اپلائی کرو گے سبھی کی سبھی کافی جیدہ ورکنگ ہے اور سبھی کی سبھی کافی جیدہ ایمپورٹنٹ ہے تو فیلال تم بتو بھائی تم کیا کرنے والے ہو اور ساتھی میں بھائی میں بہت جیدہ پریسان ہو چکا ہوں کیونکہ میں ہوں بھائی برونج ٹیر پہ اور بندے بھائی پتہ نہیں کہاں کہاں پہ رہتے ہیں ایک تو جب بھی میچ سٹارٹ کیا نا بھائی جو مین فروزن کیگڑم والا موڈ ہے وہ پتہ نہیں بھائی کہاں پہ رکھتے ہیں سٹیل بار کہاں پہ جا رہا ہے ہمارا پلین پاتھ پڑتا نہیں بھائی کہاں پہ ہے تو بھائی بہت جیدہ کنفیوزن ہو رہی ہے تو فیلال ویڈیو کو جی ایک لائک کر دو چینل کو جی سبسکرائب کر دو بھائی میں جاروں میچ کو ایکسٹ کرنے کے بعد فٹاک سیاں پر جا گیم کو انشٹول نہیں کروں گا بھائی مطا کر رہا ہوں تو ملتے ہیں اگری والی ویڈیو میں